اس آدمی کو اسی کے ٹاؤن کا ایک موڈل دکھتا ہے اور یہ اس موڈل کو ٹیبل پر رکھتا ہے پھر اس آدمی کو اس موڈل کے نیچے ایک چابی ملتی ہے وہ اسے گھماتا ہے اور ایک بٹن کو دباتا ہے تو اس موڈل میں لائٹ چالو ہو جاتی ہے اور یہ سب اس کے ٹاؤن میں بھی ہوتا ہے وہ موڈل لگنے میں بلکل ٹاؤن کی طرح ہی ہوتا ہے پھر وہ آدمی اس موڈل کے چرچ میں دیکھتا ہے تو اسے دھندلہ دکھائی دیتا ہے اور یہ آدمی بھی اس چرچ میں ہی کھڑا تھا پھر وہ ایک بوتل سے اس چرچ پر سپری کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے چرچ میں بھی باریس ہوئی ہے وہ کھڑکی سے دیکھتا ہے اور پھر واپس دو سے تین بار پانی سپری کرتا ہے اور جب وہ کھڑکی سے دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ باریس چرچ کے آسپاس ہی ہو رہی تھی اور پورا ٹاؤن سکا پڑا ہوا تھا یہ آدمی چوک جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ایک بار میں جاتا ہے اور وہاں ایک کوپی اوڈر کرتا ہے اب کوپی دینے کے بعد مالکین اپنے بیٹے سے بات کرنے لگتی ہے کہ کل تک ہمیں اپنی بار کی دیوار پر پینٹ کرانا ہوگا یہ بات تو وہ آدمی سن لیتا ہے اور اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیتا ہے آدمی کو ٹاؤن میں جو بھی بدلاؤ کرنے تھے وہ ڈائری میں لکھتا جا رہا تھا اور اب اسی رات آدمی موڈل میں اسی بار کی بیلڈنگ پر نیل پولیس کی مدد سے پینٹ کر دیتا ہے اور جب نیکس ڈائی وہ ماں بیٹے یہ دیکھ کر چوک جاتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں اب اس کے بعد آدمی اپنے گھر سے باہر آتا ہے تب ہی وہ ایک بوڑی عورت کو دیکھتا ہے چوک کی پھٹ پات پر گڑھا ہونے کی وجہ سے گر جاتی ہے آدمی جلدی سے لیڈی کے پاس جا کر ان کی مدد کرتا ہے تب لیڈی کے ساتھ جو بوڑا آدمی یعنی کی ان کا husband تھا وہ آدمی سے کہتا ہے ہم نے کتنی بار لیٹر سکایت بوکس میں ڈالا ہے سڑکوں کے گڑھوں کو بھرنے کے لیے پھر وہ آدمی بوکس کی ساری چٹی اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ٹاؤن میں سارے بدلاو کرنے لگتا ہے وہ اس گڑھے کو fix کرتا ہے ساتھ ہی وہ سڑک کو بھی ساپ کرتا ہے وہ وجہ کے پیڑوں کو بھٹا دیتا ہے اور بھی بہت کچھ کرتا ہے سبسکرائب لیں